ہلو فرنڈس میں ہوں پریتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئیڈیل ماما جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پورا منت ہے ہم نے مدرز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یعنی کہ مدر کیر کے بارے میں ہم اس میں بات کر رہے ہیں تو آج کا ویڈیو مدر کیر سے ریلیٹڈ میں لکھی آئی ہوں کہ آفٹر ڈیلیوری جو اس کی ڈلنس ہوتی ہے اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو آئیے بات سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایسا دیکھا گیا 95% لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آفٹر ڈیلیوری ان کی سکن ڈل اور ڈاک ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتے ہوں کیسے میں نے سفر ریکاور کیا دیرے دیرے دیکھیں ایسا ہے یہ میں نے ہم یہ جانتے ہیں پہلے کیوں ایسا ہوتا ہے تو ہونے کا جو مین ٹیکنیکل ریزن تو میں نہیں ہاں پہ بات کروں گی جو نارمل ریزن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر ڈیلیوری جب تک میں بتاؤں تو اٹلیس 3 سے 4 مہنے تک تو میں نے کبھی فیش واس سے ہی مو نہیں دھویا تھا نہ ہاتے وقت تھی کہ اگر سوپ سے مو دھول گیا دل گیا آدھا وائس پانی سے مو دھولیتی تھی اور بلکل سکن کیئر ہم میں نے اپنا کرنا بلکل چھوڑ دیا تھا تو موسیلی مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم بچے کے کیئر میں ہم اتنا زیادہ انوال ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی کیئر کرنا بلکل چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہمیں چھے میں نے سال بھر بار جب ہمارا بیبی تھوڑا سو بڑا ہو جاتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے ہماری سکن بلکل ڈل ہو گئی ہے تو میرا آپ سے یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ اس ایسا نہ کریں بلکل آپ کے ڈلیوری کے بعد آبیسلی دس بارہ دن پندرہ دن تک تو ہم بہت زیادہ ویک رہتے ہیں اگر اسپیشلی اگر ہماری آپریشن سے ڈلیوری ہے اس کے بعد جب ہم کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم ہم اپنے کو بھی دیں پندرہ سے بیس منٹ بھی اگر ہم دن میں اپنی سکن کو یا پھر اپنے کو دے رہے ہیں تو آپ کو یہ سکن ڈلنے سے فیس نہیں کرنی پڑے گی تو فرنڈز کیسے ہم اسے بچ سکتے ہیں سکن ڈلنے سے آفٹر ڈلیوری اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا میرا ٹیپ یہ ہے کہ آپ فیش واس سے موہ ضرور دھویں اٹلیس دن میں دو بار صبح اور شام کو فیش واس یوز کریں اپنے موہ کو دھونے کے لیے دوسری ایمپورٹن چیز کہ آپ جو فیش واس یا جو بھی پروڈکٹ یوز کریں وہ برینڈڈ پروڈکٹس یوز کریں تیسری ایمپورٹن چیز پانی گھوپ پیئے فرنڈز جتنا آپ پانی پیں گے اوویسی اتنا زیادہ آپ کی سکن جو ہوگی وہ ہیلڈی اور اچھی رہے گی فورت چیز ہے آپ ریگولر دو دو مہنے کے بیچ میں فیشل ضرور لیں سکن فیشل اگر آپ بہار جا سکتے ہیں پالر تو بہت اچھی بات ہے اور آج کل تو اربن کلیپ ہے گھر پہ بھولائیے اور آپ فیشل کروائیے اگر اتنا بھی اگر آپ نہیں جا سکتے نہیں کر سکتے بی بی کسند بہت زیادہ انوالو ہے تو آپ گھر پہ ہی آپ فیشل کیجئے آپ گھر پہ کیسے فیشل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے گھر پہ فیشل کرنے سے پہلے میں ایک روٹین آپ کو پتاتے ہوں کہ کیسے آپ کو روٹینلی اپنی سکین کیر کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو ریگولی فیش واس کرنا ہے فیش واس کے بعد آپ کو سی ٹی ایم ٹوٹلی مطلب آپ کو سی ٹی ایم فالو کرنا ہے سی ٹی ایم مینز کلنزنگ ٹوننگ آنڈ موسچرائزنگ کلنزنگ آپ کو فیش واس سے کرنی ہے میں ابھی بتاؤں تو میری سکنہ بہت زیادہ ڈل ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا بائیو ٹی کے پروڈکس یوز کرنا تو فرنڈز مجھے بائیو ٹی کے پروڈکس پرسنلی بہت زیادہ سوٹ کیے ہیں اگر آپ کو بھی کرنے تو آپ بھی لے سکتے ہیں فیش واس ہم بائیو ٹی کا میں آرڈی یوز کر چکی ابھی میرا ختم ہو گیا ہے تو میں نے دوسرا آرڈر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کو کتنا اچھا لگا اگر پھر بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میری سکین میں پیمپل وغیرہ اگر آ جاتے ہیں جیسے پہلے میرے بہت پیمپل ہو گئے تھے تو میں ایک میڈیکیٹڈ فیش واس یوز کرتی ہوں اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میڈیکیٹڈ جو میرا کلنزر اور میں کہہ سکتے فیش واس جس کا نام ہے نیو سوفٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے کلنزنگ لوشن جس میں سٹائل ایلکوہول اور سٹرائل ایلکوہول لوشن یہ ہے تو جب بھی میرے پیمپل آ جاتے ہیں ریگولر بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں بھٹ ریگولر تو میں بائیوٹیک کا یوز کرتی ہوں جو ابھی میرا خطہ میں آپ کو بتا چکے ہیں کلنزنگ کے بعد نیکس چیز آتی ہے ٹوننگ تو ٹوننگ کے لیے ٹوننگ بہت زیادہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اوپن پورس ہوں ان کو ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جس سے ہمارے پیمپلز ہوتے ہیں وہ ریڈیوز ہوتے ہیں تو اگین ٹوننگ کے لیے میں یوز کر رہی ہوں بائیوٹیک کا بائیو کیوکمبر ٹوننر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو فرینڈز یہ ٹوننر بھی مجھے بہت زیادہ سوٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت کم آپ میرا رہ گیا ہے ٹوننگ کے بعد بات آتی ہے موسٹرائزنگ کی جیسے میں نے بتایا مجھے بائیوٹیک بہت پسندہ رہا ہے آپ کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ بائیوٹیک کے لیے میں آپ کوئی پرموشن نہیں کری پرودک کا بڑ جو مجھے پسندہ میں وہ بتا رہی ہوں اب بائیوٹیک کا مورننگ نیکٹر جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ لیے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مورننگ نیکٹر اور یہ آل ٹائپ کے لیے ہے یہ موسٹرائزر ہے بیسے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اگر آپ کو دکھ رہا ہو ویڈیو میں تو یہ کتنا کم ہو چکا ہے تو فرینڈز یہ مجھے بہت اچھا لگا آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ تو ہوگی ڈیلی روٹین کی بات جو یہ موسٹرائزر ہے یہ میں ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں بہت کبھی ایسا ہوتا ہے فنکشن ہے کچھ ہے تو یہ سکن وائٹنگ کے زیادہ کام نہیں آتا تو سکن وائٹنگ کے لیے میں جو یوز کرتی ہوں کبھی کبھی وہ ہے لیکمے 925 سی سی کریم یہ بھی فرینڈز بہت زیادہ اچھی لگی یہ سکن میں مطلب بہت نائے سی سی کریم کمپلیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی کریم کمپلیٹ کی اس میں اس پی ایف بی ہے تھٹی پی پی پلس پلس تو یہ بہت اچھی ہے اس سے مطلب آپ کو کچھ اس کے بعد لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں مارننگ نیکٹر لگاتی ہوں اور اس کے بعد اس کو لگا لیتی ہوں تو میرا آرام سے ٹھیک ٹاک سکن ہو جاتی ہے نیکس بات کرتے ہیں اگر یہ تو ہی ڈیلی روٹین کی بات کلنزنگ ٹوننگ موسچرائزنگ اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر آپ کو مارکٹ نہیں جا پا رہے ہیں اور فیشل کرنا ہے گھر پہ تو فیشل میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو کیا کرنا آپ گھر پہ ہی کر لو سب سے پہلے آپ کو فیش واس کرنا ہے جیسے میں بائیٹک سے کر لیتی ہوں فیش واس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سکرب کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں تو اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا میں بائیٹک کی بہت بڑی فیل ہو رہی ہوں تو میں نے اس کا لیا ہے بائیوٹک کا بائیو پپایا ٹین ریموول فیس پیک بائیو پپایا ٹین ریموول فیس پیک میں نے لیا ہے اور اسی کا یہ دیکھئے یہ ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا میں اس سے اتنی سیٹسفائیڈ یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بہت زیادہ ختم اس کو کر لیا ہے اب یہ آلماست ختم ہونے والا ہے تو میں اس کے آپ کو دیکھ سکتے ہو تو ویک میں میں ایک بار تو یہ کری لیتی تو آپ ایسے کوئی سکرب لے لیچے سکرب کر لیچے پیش واس کے باد سکرب کرنے کے باد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی لوشن لے جیسے نورمل میں تو جوئی کی میرے پاس فروٹ کریم ہے وہی لے کے اسی سے آرام سے مساج کر لیتی ہوں اور مساج کرنے کے بعد فیس پیک بھی اگین میں لیا ہے بائیو فروٹ بائیو ٹک بائیو فری فروٹ فیس پیک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس پیک یہ مجھے کتنا پسند آیا کہ میں نے یہ ختم کر چکی ہوں میں اسی لئے میں اب اس کا ریویو کر رہی ہوں بیک مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اس کو ختم کر چکی اب میں نے دوسرا آرڈر کیا ہوا ہے تو فرنڈز یہ تھا اس کے بعد آپ فیس پیک لگا لیجی اس کا فیس پیک بہت اچھا ہے فیس پیک کرنے کے بعد اتنا سکن زیادہ سمودھ ہو جاتی بہت اچھا فیل ہوتا ہے فیل کے سٹیپ سکتے فیس پیک لگائیو اس کے بعد آپ میں لگا لیتی ہوں یہ ماسٹر آیزر آ مارننگ نیکٹر ماسٹر آیزر تو سکن میری بڑی ہو جاتے تو مجھے کوئی پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پالر جا سکتے تو بہت اچھا ہے ویل اگر اگر آپ یہ چیزے کریں نا کچ تو آپ کی سکن جو ہے وہ آفٹر ڈیلیوری آپ اپنی سکن کیر اگر پر کریں اس طریقے سے تو سکن آپ کی بہت زیادہ گلوئی اور اچھی رہے گی آفٹر ڈیلیوری بھی اور جو آفٹر ڈیلیوری سکن ڈلنیس کی پرابلم دیکھی گئی وہ آپ کے نہیں ہوگی اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بولنا چاہوں گی کہ ڈائیٹ پر اپنی دھیان دیں جیسے آفٹر ڈیلیوری آپ کو پروپر ڈائیٹ لینی چاہیے کیونکہ آپ بچے کو بیتتا فیڈ کر رہے ہیں تو مدر کو اتنا نہیں ملتا جتا بچے کو سارا ملک بچے پہ چلا جاتا تو اپنی ڈائیٹ پہ بہت زیادہ دھیان دیں اور لاز اور ویری 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 اپنی اگر آپ نیو مدر بنی ہے تو آپ پتہ ہوگا کہ ہمیں سٹارٹنگ میں جب بیبی ڈیلیور کرتا ہے تو بیبی کو دھوپ میں لے بیٹھنا ہوتا ہوتا ہے اور بیبی کو ہماری باڈی کے لیے بھی ویٹیمیل ڈی بہت انپورٹنٹ ہے تو ہر کو ہی سلا دیتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھے تو آبیسلی میں بھولوں گی آپ دھوپ میں بیٹھ گھنٹا ور اٹلیس مارنگ دھوپ لیجئے بچے کو بھیک بٹ اس ٹائم پہ آپ کو کیا دھیان دینا ہے اپنی سکن کے لیے کہ آپ کو فیس دھوپ کی طرف نہیں کرنا آپ ہمیشہ پیٹ کر کے بیک دھوپ کی طرف بیٹھے جس سے آپ کی سکن پہ جو سن ریز وہ ہم نہیں کریں گی سو فرنڈ یہ تھا میرا ویڈیو سکن کیر سے ریلیٹڈ مدر کیر میں سیریز میں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے شیئر کریں آدھے اپیلنز کے ساتھ سو فرنڈ شیئر ووچ شیئر